بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود اترتا ہوں پھر آپ کڑے ہوئے تو آپ کے پیٹے مبارک پر بوک کی وجہ سے پتر بندہ ہوا تھا کیونکہ تین دن سے ہم لوگوں نے کوئی چیز نہیں چکی تھی پھر آپ نے قدال لے کر اس زور سے اس چٹان پر ماری کہ وہ ریت کے دیر کی طرح ریزہ ریزہ ہو گئی پھر میں نے عرص کیا یا رسول اللہ مجھے گھر جانے کی اجازت دے دیں آپ نے اجازت دی میں نے گھر جا کر اپنی بیوی سے کہا میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید بوک کی ایسی حالت دیکھی ہے جس کے بعد میں رہی نہیں سکا کیا تمہارے پاس کانے کو کچھ ہے اس نے کہا کچھ جو اور بکری کا ایک بچہ ہے میں نے بکری کا وہ بچہ زباہ کیا اور اس کا گوشت تیار کیا اس نے جو پیس کر اس کا آٹا گوندا پھر ہم نے گوشت ہانڈی میں ڈال کر چولے پر چڑا دیا اتنے میں آٹا بھی خمیر ہو کر روٹی پکنے کے قابل ہو گیا اور ہانڈی بھی چولے پر پکنے والی ہو گئی پھر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر عرص کیا میں نے توڑا سا کانہ تیار کیا ہے یا رسول اللہ آپ تشریف لے چلیں اور ایک دو اور آدمی بھی ساتھ ہو جائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کانہ کتنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے پرمایا بڑا امدہ کانہ ہے اور بہت زیادہ ہے اور اپنی بیوی سے کہہ دو کہ جب تک میں نہ آ جاؤں نہ وہ ہانڈی چولی سے اتارے اور نہ روٹی تنور سے نکالے پھر آپ نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے پرمایا اٹھو کانے کے لے چلو چنانچہ مہاجرین اور انصار کڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے میں جب گھر پہنچا تو میں نے بیوی سے کہا تیرا بھلا ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ مہاجرین و انصار اور دوسرے حضرات کو لے کر تشریف لا رہے ہیں میری بیوی نے کہا کیا تم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کانا کتنا ہے میں نے کہا ہاں پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کو لا رہے ہیں تو اب وہی سب کے کانے کا انتظام کریں گے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پہنچ گئے تو صحابہ رضی اللہ عنہم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمایا اندر آجاؤ اور بیڑھنا کرو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم روٹی کے ٹکڑے کر کے اس پر گوشت رکھ کر صحابہ رضی اللہ عنہم کو دیتے جاتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہانڈی سے گوشت اور تنور سے روٹی لیتے تو انہیں ڈانک دیتے اسی طرح آپ صحابہ رضی اللہ عنہم کو گوشت ہانڈی سے نکال کر اور روٹی توڑ توڑ کر دیتے رہے یہاں تک کہ سب سیر ہو گئے اور کانا پھر بھی بچ گیا اور میری بیر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے برمایا اب تم بھی کالو اور دوسروں کے گھروں میں بھی بیج دو کیونکہ تمام لوگوں کو بھوک لگی ہوئی ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہم پرماتے ہیں کہ میری والدہ نے ایک مرتبہ کانا تیار کیا اور مجھ سے کہا جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کانے کے لئے بھولا لاؤ چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ہارا ذوق اور چھپکے سے عرص کیا کہ میری والدہ نے کچھ کانا تیار کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم سے پرمایا کڑے ہو جاؤ چنانچہ آپ کے سات پچاس آدمی کڑے ہو کر چل پڑے آپ ہمارے گھر تشریف لائے اور آپ دروازی پر بھیٹ گئے اور مجھ سے پرمایا دس دس کو اندر بیچ دے جاؤ چنانچہ سب نے خوب سیر ہو کر کانا کھایا اور کانا جتنا پہلے تھا اتنا ہی بچ گیا دس کا اس لئے پرمایا کہ اندر اس سے زیادہ بیٹنے کی جگہ نہ ہوگی حضرت اسلام رحم اللہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہم ایک رات کشت کر رہے تھے تو وہ ایک عورت کے پاس سے گزرے جو اپنے گھر کے درمیان میں بیٹی ہوئی تھی اور اس کے اردگرد بچے رو رہے تھے اور ایک دیکچی پانی سے بر کر آگ پر رکھی ہوئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے دروازے قریب آ کر کہا اے اللہ کی بندی یہ بچے کیوں رو رہے ہیں اس عورت نے کہا بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے کہا یہ دیکچی آگ پر کیسی رکھی ہوئی ہے اس عورت نے کہا بچوں کو بہلانے کے لئے پانی بر کر رکھی ہوئی ہے تاکہ بچے سو جائیں اور میں نے بچوں کو کہہ رکھا ہے کہ اس میں کچھ ہے یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہم رونے لگے پھر جس گھر میں صدق کا مال رکھا ہوا تھا وہاں آئے اور ایک بورہ لے کر اس میں کچھ آٹا چربی گی کجورے کچھ کپڑے اور درہم ڈالے یہاں تک کہ وہ بورہ بھر گیا پھر کہا اے اسلم یہ بورہ اٹھا کر میرے اوپر رکھ تو میں نے کہا اے امیر المؤمنین آپ کی جگہ میں اٹھا لیتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ عنہم نے مجھ سے کہا اے اسلم تیری ماں مرے میں ہی اسے اٹھاؤں گا کیونکہ آخرت میں ان کے بارے میں مجھ سے ہی پوچھا جائے گا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہم خود ہی اسے اٹھا کر اس عورت کے گھر لائے اور دیکھچی لے کر اس میں آٹا اور چربی اور کجورے ڈالی پھر آگ پر اسے رکھ کر خود ہی اپنے ہاتھ سے ہلانے لگ گئے اور دیکھچی کی نیچے آگ کو پونک مارنے لگ گئے میں کتنی دیر دیکھتا رہا کہ دوماں حضرت عمر رضی اللہ عنہم کی داڑی کے درمیان سے نکل رہا ہے یہاں تک کہ ان کے لئے کانہ پک گیا پھر اپنے ہاتھ سے کانہ ڈال کر ان بچوں کو کلانے لگے یہاں تک کہ بچوں کا پیٹ بھر گیا پھر گر سے باہر آ کر گھٹنوں کی بلتوازوں سے بیٹ گئے لیکن مجھ پر ایسا روپ تاری ہوا کہ میں ڈر کے مارے ان سے بات نہ کر سکا حضرت عمر رضی اللہ عنہم ایسے ہی بیٹے رہے یہاں تک کہ بچے کیل کود میں لگ کر ہنسنے لگے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہم اٹھے اور کہنے لگے اے اسلام تم جانتے ہو میں بچوں کے سامنے کیوں بیٹا میں نے کہا نہیں انہوں نے کہا میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں ان بچوں کو ہستے ہوئے دے کے بغیر ہی چھوڑ کر چلا جاؤں جب وہ ہنسنے لگے تو میرا جی خوش ہو گیا